صدیق و صدیق وہ اور بڑا جو دین کھا لے وہ اور بہت بڑا جو پھل کھا ہے وہ بڑا اور جو باغ کا باغ کھا لے کیا سمجھے صاحب کیا ہے اب تو کیٹا گریز ہوں گی نا کیٹا گریز آپ ہمیں بھی تو کرتے ہیں نا وہ بڑا خطیب وہ میڈیم خطیب وہ چھوٹا خطیب ہی تو ہر جگہ ہوتی ہے طبقہ بندی تو وہیا نارمل صدیق اسمال صدیق بگیسٹ بڑا اور بگیسٹیٹ سپر لیٹیو ڈگری صدیق اکبر تو کھانے کی مقدار پہ ہوگا ہے نا اب جس کے ساتھ جیسے جیسے لقب میں ڈبل پن آتا جائے نام کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اور اضافہ اس میں جھاک کے دیکھ لینا ہے کہ کتنا کھایا ہوگا ہے ویسے بڑھتا چلا جائے گا تو آپ حسن لیے آپ مسکرہ لیے میں نے مومنوں کا دل خود کر دیا افضل العامان بات الصلاة ادخال السرور فی قلب المومن نماز کے بعد سب سے بڑا عمل ہے مومن کے دل میں مسررت کا داخل کرنا تو مجھے سواب تو مل گیا آپ مسکرائے یہ گلاب جیسے چہرے فرش اعظہ پر بیٹھ کے مسکرائے یہ تمنہ زہرہ کی شاکھوں کے پھول ہیں یہ اعظہ دار جو بیٹھے گئے سمجھ رہا ہے تو بھائی بڑے بڑے جینئیس انٹلیکشولز جینئیس یا بڑے پڑے لکھے بڑے زہیر لوگ بیٹھے فرش اعظہ پر سب صاحبانے اقل ہوتے تو بھائی یا کائپات پر بنیاد رکھی صدیقیت کی اللہ نے پانچوہ سورہ پچھتر بھی کانا یا کولانی تعم کھانا فوڈ تو قائل کر سکو گے دنیا کو صاحب اسلام تو بڑا سستا مذہب ہے کھانے پر صدیقیت بات رہا ہے جتہ کھالے کوئی بڑا صدیق ہو جائے یہ نہیں ہے ترجمہ ہی نہیں کیا لوگوں نے اگر قرآن کہتا یا کولانی تعم کہ یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں صرف کھانا کھاتے ہیں نہیں علی فلان تحسین کا لگایا سب سے بہتر والا کھانا یہ کھاتے ہیں کونسا کھانا سب سے بہتر اور سب سے بہتر کھانا کونسا ہے جنت کا اللہ بتانے یہ چاہتا کہ عیسیٰ اور مریم نے کبھی دنیا کا پیدا شدہ کھانا کھایا ہی نہیں جب بھی آیا جنت سے آیا آپ جاگے ہیں نا پورے بیدار ہیں کہوں جملہ مسلمانوں قرآن پڑھ کے تمہارے جذبے کو سلام کرنے کو دل چاہتا ہے تم جسے چاہے صدیق مانو صدیقہ مانو ہمیں کوئی اعتراض رہی ہے مگر ثابت کرنا پڑے گا کہ جسے تم صدیق ماننا ہو اس کے لئے جنت سے کیبار کھانا آیا کیبار کھانا آیا یا کولانی تام اور آپ مکمل جا گئے ہیں دو سسٹم بتا رہا ہوں دو نظام دو صیرت دو قانون دو روش دو طرز دو انداز جو اللہ نے رکھے ساری کائنات میں چُنا سترہ ہزار برس میں ایک مرد صدیق ایک خاتون صدیقہ دیپائنڈ کائپا کیا یا کولانی تام سب سے بیس کوالیٹی کا فوڈ کھانا وہ ہے جنت کا مریم کے لئے جنت سے کھانا عیسیٰ کے لئے جنت سے کھانا تو یہ تو ملے سترہ ہزار برس میں ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو چران میں معصوموں کو یہ دو صدیق ملے لیکن ایک ہی وقت میں جو ابو طالب کو ملے ان کے بارے میں بھی تو سنو وہ کیسے ہیں وہ ہیں اکبر یہ ہے خالی صدیق یہ ہے خالی صدیقہ وہ ہے صدیقہ کمرہ کا دلیل کیا ہے دلیل یہی ہے کھانا جب آپ نے قرآن میں بنائی دی دلیل کہ جو جنت کا کھانا کھائے وہ صدیق تو مریم میں اور فاطبہ میں فرق ہے کیا ہے مریم کیا کوالیٹی ہے صدیقہ کیوں آئے کہا جی وہ جنت کا آئے وہ کھانا کھاتی ہے اب بھی فاطبہ سمجھ میں نہیں آئی دونوں میں فرق ہے وہ خالی صدیقہ ہے یہ صدیقہ کمرہ کا فرق کیا ہے جو جنت سے کھانا لے اسے مریم کہتے ہیں جو جنت کو کھانا دے اسے فاطبہ کہتے ہیں وہ ہے فاطبہ جی سنویے قرآن کی قرآن کی ٹیکنیکل یا قولانت تام قرآن میں ان کا ٹائٹل کیا ہے لقم کیا ہے یا قولانت تام فاطمہ اور حسنین ان کا لقم کیا ہے یتہمونت تام یہ کھاتے ہیں وہ کھلاتے ہیں مقبل نہیں تیار ہوئے تیار ہوئے تیار ہوئے مریم اور عیسیٰ کھاتے ہیں فاطمہ کے گھر والے سورہ دہر سیتر و سورہ آیت رمبر تین وَيُتْعِمُونَ التَّامَ اہلِ بیت فاطمہ فاطمہ کے گھر والے کیا کرتے ہیں ترجمہ صحیح نہیں ہوا عربی زبان میں ایک سیغہ ہے کومن سینٹینس مشترک جس کو کہتے ہیں مزارے انگلیس میں تین موڈ ہوتے ہیں کتنے ساب پاسٹ پریزنٹ فیوچر کوئی اور بھی ہے نہیں عربی میں چار ہیں پاسٹ پریزنٹ فیوچر اور ایک سینٹ ہے جو دونوں میں ایک ہی وقت میں فیوچر بھی ہے ایک ہی وقت میں پریزنٹ بھی ہے کر رہا ہے کرے گا کھا رہا ہے کھائے گا کھلا رہا ہے کھلائے گا تو اب اہل بیت کی کوالٹی کیا بنی یت امون تا ما یہ کھانا کھلا بھی رہا ہے اور صبح قیامت تک کھلاتے رہیں گے تو اگر ہوں گے نہیں تو کھلائیں گے کیسے نہیں سمجھے کھلا رہا ہے نہ کھانا ہائے اچھا داد کی دو قسمیں ہیں ایک آواز کے ساتھ داد ایک خاموشی کے ساتھ آپ اسی منزل سے گزرنا ہے شاید کیا ہوا یہ کھلا رہے ہیں اور قیامت تک تو قیامت تک کھلائیں گے تب نہ جب ہوں گے تو اب اہل بیت میں اگر کوئی نہیں ہے تو کھلائیں کیسے جا رہا ہے ان کا صاحب وہ کھلانے کا طریقہ کیا ہے کھلانے کا طریقہ کیا ہے اب دی سمجھ میں یا یہ کھلا رہے ہیں یہ کھلا رہے ہیں یہ کھلا رہے ہیں کہا کس طرح کھلا رہے ہیں کیسے کھلا رہے ہیں اس آیت کی چوت پڑی بنیومیہ پر کہ صاحب یہ فضیلت ادھر کیسے چلی جائے انہوں نے اہل بیت کو قتل کرنا شروع کیا تلوار سے زہر سے امام کو قتل کیا ہے نا کر دیا اور بھوکا پیاسا رکھے گیا کہا دیکھا آپ دیکھتے ہیں کیسے کھلائیں گے اہل بیت سے کیوں ٹکرا رہے ہو یہ قرآن سے ٹکرا رہے ہو اہل بیت کا فریضہ ہے قیامت تک کھلا نہ کہ آپ کیسے کھلائیں گے ہم نے تو قتل کر دیا جیسے یزید نے خوشی بنائی قتل کر کے تو ہمیں پچھلے زمانوں کی تو خبر نہیں ہم تو اب بات جانتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کوفے سے کربلا اسی کلومیٹر تک ہے وہ اسی کلومیٹر کا دسترخان بچھا حسین نے قتل ہو کر کھانا بچھایا کھانا کھلایا اب تو سمجھ میں آیا کہ کیسے کھانا کھلاتے ہیں کیسے کھلاتے ہیں زندہ بار خدا انڈیا بس ماشاءاللہ موسیقا موسیقا